عوض باللہ من الشیط والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ رب الناس ملک الناس اللہ الناس من شر الوسواس الخناص اللذی واسبس وفی صدور الناس من الجنت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ رب الفلق من شر ما خلق و من شر غاس کی نذا وقف و من شر نفسات فلوقات و من شر حاسد نذا حسد اسلام علیکم ابھی میں سور روم سن رہا تھا تو وہاں پہ ایک لفظ آیا تھا جوتا تو جوتا کو میں نے جب ٹی کی ذریعے پڑا تو وہ تھا جوٹا جوٹا تھا جوڑا ٹھیک ہے تو آگے پھر میں ایک اور لفظ تھا جس کے اوپر میں تھوڑا ٹھیک ہے وہ تھی تصویر تو اس کا یہ تھا کہ جی ٹھہرے اب ہاں تصویر کی دنیا جو کائنات ہے کہ سمجھ لے کے اللہ کا ایک درخت کے نیچے ہے اور ٹو بی ایس ہیومن لہذا ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے اس کی تصویر میں خلل مت نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ بیس اون جسٹس پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیاس τι آپ처럼 ٹھیک ہے مٹی سے انسان بننا چاہیے کیا ہے تو اس کے لیے اس کو پالش کیا اس کو دھونکا گیا انسان ان ہوتا ہے میں سان جو سٹیلز میں تو ہوتے ہیں نا وہ ایک سان ہوتی جو لوہے کو رگڑ کے نا اس کو فٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی تھوڑی بات پہ بھی نا وہاں پہ جا کے نا وہ رگڑ رہی ہوتے ہیں ٹول وغیرہ آپ نے زیادہ تھا تو میں یہ دیکھتا تھا تو سان اس کو بولتے ہیں ہسان چلائیں تو سان سے انسان تو وہی ہوا کہ وہ رگڑ کے بناتے ہیں پھر اسے منکہ ایک انسان جو اللہ تعالی نے جیسے مٹی کو آہستہ آہستہ جیسے ایڈویلپنٹ ہوتی گئی تو پھر جب انسان آہستہ آہستہ ہومو سے انسانیت کی طرف چلا تو وہ آہستہ آہستہ سیکھتا رہا اس میں پھر اس کا بنتے بنتے بڑا ٹائم لگ گیا اب اب آگیا جی وہ گریڈ ہیومن گریڈ ہیومن کیسے بنا وہ وہ بنا جی لرننگ جسٹس طرف اینڈ ہمبل یہ سکیل تھے جن کو وہ لے کے کیریان کرتا رہا اور اللہ تعالی یہاں پہ ایک جگہ پہ فرماتا ہے جو گوھر کرتے ہیں اس میں اس کی نشانیاں تو میں چونک اس لیے گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو جوڑا تھا نا جو آگے جو آئیت آ رہی تھی وہ میں پہلے اوپر لگ گیا تھا تو جب میں نے اس کو اوپر دیکھا تو میں حیران بھی ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا برحال یہ ہے کہ جی انسان ہے جو ویسے تو یہ بھی ایک مخلوق ہے جیسے دوسرے جانور ہیں اس کو پالش یہ جو ہم آج آگ بجلی یہ وہ جو ہم بنائی بنائی استعمال کر رہے ہیں بیٹا اس کو ڈسکور کرنے کے لیے اس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے انسانوں نے بڑی بڑی قربانیاں اور بڑا بڑا عرصہ لگا دیا ہے in the beginning ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں اس ٹائم اللہ حافظ